سباہی انشاءاللہ جوادی صاحب اپنے ٹائم دا آپ خود اعلان کرسن کہ بلا حسین رضا شاہ صاحب انشاءاللہ سباہی جارہ وجہ انشاءاللہ خطاب فرمیسن انہیں وعدہ کی تے آج پہنچنانے نائی پہنچے گئے سباہی انشاءاللہ ضرور پہنچن سباہی انشاءاللہ خطاب فرمیسن انشاءاللہ اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجاکا نعبد و ایجاکا نستاعین اہدن السراط والمستقیم سراط اللہذین نوانتا لہم غیر المغضوب علہم ملالظالین اللہم حاضی ہی حدیتن فی سماعت قدسہ سیدتی و مولاتی و مولانا حسین ابن علی و مولانا حجت ابن الحسن الاسکری علیہم السلاط والسلام اللہم جالنا انکا وجیہاں بالحسین جیڑے حد سے ہی بیٹھے ہو تو ستا امینہ کھنا بحق الحسین فی الدنیا والا آخرہ وقتبنا من زوار الحسین واشرنا فی زمرت الحسین ورزکنا شفاعت الحسین اللہم بحق محمد اجل فرج محمد اللہم بحق محمد ای فیض غیبت محمد اللہم بحق محمد انتقیم لی ابنت محمد بحق محمد و آلہ الماسومین اپڑے پاکیزہ پیارے پور برکت پرسے دے لمحاتی قبولیت واسے اپڑی اور میری بخش شواستے او تمام مرحومین جنہ دے لگ دے آئے بیٹھے انہم مرحومین دے بخش شواستے صلاوات پر چھوڑے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجم او تمام مرحومین جنہ دے نا علمانہ لگوین انہ دے بخش شواستے سروینے آئیں دعائیں مگ دے آئیں جو جلدی آوے نظام عادل قائم ہوئے بیباریم مک ونین تیسے اطمان تھی ونین مومین دشمن مک ونین تیہر جاتے علی علی ہوئے ظالم حکومدہ نا خاتمہ ہوئے تے نظام عادل قائم ہوئے صرف اسانائے پہ منگ دے ہار کوئی بھی ادوائی منگ دے جو جو آوے انہ حکومدہ نا خاتمہ ہوئے وہ بھردی دگن کے لان دیتائیں حکومت بھی ہک ہوئے تے جھنڈا بھی ہک ہوئے وہ حکومت بھی سیدان دیو سی جھنڈا بھی سیدان داو سی ہاں 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 صانی حکومت دے صانے داوار کو ڈے کھا نماز دے جہنڈا جیتنا دل منگ دے اتنی صلوات پڑھ اللہ حکومت صلی اللہ محمدین وعالی محمد وعجیل فرجم یغیاس المستقیسین ویامل جعلاملین مجھ کوئی لئے کاؤ فکتا نبینا وغیبت ولینا وقلت عددنا وکثرت عدد بنا وشدت الفتن بنا واتظاہور الزمان واتظاہور الزمان یلینا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمدین وعالی محمد وعجیل فرجم محمدین وعالی محمد وعجیل فرجم وَلَنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَى أَحْبَابِهِمْ وَشِيَتِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ وَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْمَعْسُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَمَّاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِيَّا صَلَوَاتٍ اللَّهُمَّ صَلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدْ وَعَجِّلْ فَرَجَوْمْ تو پہلی گزارشِ بجی راج آخرتِ پردہ پہ وہ کل پہلے پڑھ سیتھی اور فَدِ مُسْكَرَاتْ لَسَيْنِ بِيَجَوْتُ حُسَنِ رَادِيَا هُمْ حَيْنَرِ فَدِ بَيْرِ وَسَنْ دَيْرِ وَسَنْ بَچَّةً لَا بَادْ رَعُوا اور یہ جنت ہمیشہ سنو نصیب ہوگی بندے آخائی مولا میں دیواستے دعا فرماؤ کیڑی مَنُو اللَّهُ جَنَّتَ دے مولا فرمائے مَنُو اللَّهُ جَنَّتَ تَجْخُلُوا ایک ای بائی شاید مانگ مَنْو اللَّهُ جَنَّتَ مولا فرمینےؑ میں امام ہو کے آکھ ہے جنتی کیو ہے جنتی مولے فرمینے دی جنت مانگتا کیوں ہے ہاں دے اس واسدے مانگتا جو اتا ٹینشن ہے اتا رولے جھگڑے اتا بے سکونی ہے اتھے غامن مصیبتا ہے رولے بھنڈی تے ڈنڈے اتھا سنے ایسے اللہ ہی ہو جیان جنت اچھے فیضا پڑے یہ جو سکونی سکون ہے میں سکون گلے نا ہوتا اتھے آرام سکون تے خوشی اتمینان دی دولت ہو سی سکون دی دولت ہو سی ٹینشن کوئنا ہو سی مولا فرمینے دے کہ دی میری جاتے مظلوم دے ذکری جگی ہے آزے مولا بڑا ہوئے نا مولا فرمینے نے سچ سچ رسا جتنی دیر بان کی بانا ہے تے بان تو گن کے تے اٹھاڑ تک پریشان بیٹھا ہونا ہے پور سکون بیٹھا ہونا ہے آزے مولا دنیا دے دکھ بھولا کے بڑا مطمائن بیٹھا ہونا ہے فرمینے نے دیرہ سکون جنتی کل ہونا ہے ہوگا میں نے جا 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 دی مجلس کی نارے مینہ بھی لے نا تنا بڑی محبت نہ لے دیو میدین پڑھائیاں پڑھ دونوں میں کوئی سلوات ہی بھول بھی دیئے تھے البتہ ہیک سلوات میں پڑھائیں سا سی یہ واستے جو آخرتے میں دعا کوئی نہیں منگنی آخرتے اختتام صرف زیارت پڑھا بڑھائیں گے دلہ دے تھا لیا اکھاں جو وزدوئے آنسوں یہ حویلی جو جلے نکل سو حسین دی گمہ دی بارگاہ دے وچھ اوے گواہ بڑھائیں سا دے دامنچ اس ویڑے دی محبت تو علاوہ شائع ہے ایک ہوئی نا اور دعائے ہیں میڈا اللہ سارے ان لحظے کو ساری بخش دا ذریعہ بڑھا میڈا اللہ میری یہ بھی دعائے جتنے آئے بیٹھیں ان لحظے کو انہاں دے ٹور گئے ہیں دی بخش دا ذریعہ بڑھا میڈا اللہ جتنی دیر تک ہے ذکر ہوندہ رہ گے ذکر دی برکت نال آئے ہیں دے مرہومین دیاں کبران کو ذکر والے ہیں دے نور دے نال منور فرما اور میڈا اللہ سے جلانتو پہلے انہاں مرہومین کو اس مجلس دا حسین و جمیل توفہ عطا فرما میڈا اللہ جتنی رہیت سر ویندے بدے آئے ان سونے سردار کو آیاں تے راضی و خوش نوت فرما میڈا اللہ جنہ پھوریاں بچائین یا جنہ اونہ دنال معاونت فرمائیے میڈا اللہ سارے دن مال رزق اولاد اجبر کا دنائیت فرما میڈا اللہ جنہ دی ریت سر ویندے بدے آئے ان دے ظہور اچھ جلدی فرما میڈا اللہ زد گری آخری دن تک جنہ دا ذکر ہو رہے اونہ دی محبت تے ثابت قدبی نزید فرما جی بے اونہ دی فضیلت دنال محبت اتا فرمایا سدھا ہاں کلے جاتے بکیاں ٹھار وینن انہ دی سیرت کو سنن دباد اور آئی تی پاک مجلس کو جتنیاں بی بیاں سن رہین انہ دے وڈی سینڈ کو رہا دی فرما انہ کو دیارے کی آمد دے کنیدان جنب زہرہ دنال محشور فرما میرے اللہ حسرت ہے مرند پہلے ایک مرتبہ بھینڈ میرہ دی زباری نصیب فرما آمین اور قیامت اللہ دیہارے تے زرے زرے دا حساب گھرنے حساب دے منا بڑا مشکل ہے جو محول بڑا مشکل ہو سی زمین ترامین دی ہووے سج نیدے برابر ہووے زبانہ نکلیوں یوں میں نفسو نفسی دی پکار ہووے بہت قیمتی دعا ہے آمین تے آنکھنی ہے لہزائی ہو قبولیت دے تے جیڑی اتھا قبول نتی بے او کتھا ہی نہیں تھی دی زباری حسین دی ہووے کربلا یا ذکر حسین ہووے اتھے اللہ نے انہ کو درجہ برابر داتا کر چھوڑے میڈا اللہ کیامت اللہ دے دیہارے جتنے ہاتھ چاہی بیٹھن حساب دے آوکھے وے لے انہ کو سیدان دی ڈاڈی دی شفاعت نصیب فرما جائیں جائیں آمین آکھیے قبولیت واسطے صلوات پڑھ چھوڑے اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد وآل محمد وعجل فرجوں میں اس وقت روح زمین تھے جتنے مکتب جتنے فرقے جتنے مذہب جتنیاں قومہ جتنے دین بلکہ آکھیں جتنیاں دکانہ کھلیاں پڑیاں سارے دے سارے پریشان ہیں حالانکہ دولت انہاں دے کل ہوئے طاقت انہاں دے کل ہوئے اسلحہ انہاں دے کل ہوئے ٹیکنالوجی انہاں دے کل ہوئے سونے تچاندی دے زخائر انہاں دے کل ہوئے بینک انہاں دے کبزے چن لیکن پریشان ہیں غربت تیرے کل ہوئے دشمن تیرے ہوتے رستے تیرے بندوں نے پہن ٹھیک کر گئن بھائی ہو گئے صحیح ایک سلوات پڑھ لوں طولانی نہیں طولانی نہیں پڑھنا لیکن پوری مجلس پڑھ لی ہے اللہ تو کو سلامت رکھے ہاں ود سمندر کو قوزچ بند کر گئے تہاں مرشد آئلی یاود بند کر چھڑھنے آئلی والے جنہ دے دل سچی محبت ہوئے وہ دو لفظہ دے بیچی مضمون کو سمجھ بہنے جو اللہ کو اپنی کائنات دے بیچ اوہ کون پیارا ہے جہاں دی محبت اجا اللہ نے جنات کو خالقہ کان چاہ رہا ہے تو تیرا مرشد حسین تو میں ایک ازارے کر رہے ہیں بھی جتنے فرقیں جتنی یہ قوم ہے جتنے مذہب جتنے ملت جتنے دین سب پریشان ہیں حالانکہ دولت انا دے کالوں اسلحہ انا دے کالوں ٹکنالوجی انا دے کالوں پورے والڈ دوتے سوٹے رینڈا انا دے کالوں دوست دھمکی انا دے کالوں فوجہ انا دے کالوں جہاز انا دے کالوں لیکن سارے دے سارے پریشان ہیں غربت تیرے کولوں افلاس تیرے کولوں تنگیے رزق تیرے کولوں والیز دے نال نال دشمن دے حملے تیرے ہوتے رسے تیرے باندھے کافر دے نارے تیرے واسطے لگتے نوکریاں تیریاں نہیں لگنے دے تبدیلیاں تیرے بچانیاں کریں دے رسے تیرے باندھ کریں دے اندھے باوجود توں مطمئنے انہا دے کولوں سب کچھ ہوں اندھے باوجود پریشانے تیرے کولوں بہت کم ہوں اندھے باوجود توں مطمئنے کڑا ہی سوچا ہیا انہا دی پریشانی دے سبب کیا ہے تیرے اتمنان دے سبب کیا ہے او صرف ہی توجہ ہے انہا دا وارس کوئی نہیں تیرے وارس ہے بسم اللہ ہی غریب بست رہو آباد رہو آباد رہو سلامت رہو بہت سوڑا ہر بندے دا زین آزرے اور یہ بخشی تا ذریعہ ہے اور اسے کو روحانیت آدھر اور اسے روحانیت دے بات اخلاص دی قبولیت دے نمبر لگ دے ہیں جی انہا دا وارس کوئی نہیں وہ غیر مطمئنن تیرے وارس ہے اور اس وارس دی نگاہ اللہ دی پوری کائنات دے ہے اللہ اور اس وارس دی جو فرق ہے اللہ ہر جہاں دے موجود ہے لیکن اللہ نے اس کائنات دے وارس دے اگے ہر شہ موجود کا جوڑی ہے کوئی شہ چھپی ہوئی کوئی نہیں معرفت اللہ دی بھی واجب ہے معرفت نبی دی بھی واجب ہے معرفت امام دی بھی واجب ہے معرفت جتنی ہو سی محبت اتنی ہو سی معرفت جتنی ہو سی قیمت اتنی ہو سی معرفت جتنی ہو سی سواب اتنہ ہو سی معرفت جتنی ہو سی جنت اچھ مقام اتنہ ہو سی معرفت کمزور ہو سی زہر اللہ دی نگاہ رحمت بھی تھوڑی ہو سی معرفت حیرک ہونا واجب اللہ دی نگاہ رحمت بھی کوئی نہیں بندہ ریڈی لائی کڑائی ریچینہ کڑائی سیب اس دکلوں میں آگی ایک ساہل ہے اسے کہ اللہ دی ناہت ایک سیب تہ دے چا وہ جیرے اگو رکھے کڑائی ہونے انہوں کو چمکائی کڑائی ہونے انہوں کو دیکھے بندہ پاگال تھی میں تھی بھی ہون کھننا چا دی گیرہی تہ سارا کچھنا بچہ بھی ہو سی تہ اوڑی خیاند کڑی ہونے لئے بیئے ہونے جیرے اگو رکھے کڑی ہونے لئے تائمہ ایمار کا پندہ گھرنا ہے کہ انہ چو ہکچا ہے چار انہ چو چاہ کر لے سن شاپر اندھا ہوں دا ہے گھار میں جبتہ لگتا ہے جب ایک ہوجی ہے یہاں مٹیریل گھرنا ہے تے کو تا جانے کچھ نہ آتے ہوسن ازان میں جب دھکتے ہیں راتی جانے مجھے تی بالا کو والا وہ مال ملتا ہے بالا ساکو نہیں آتے وہ ماں کو رسائن ہے ماں وہ سویرے ناشتے تھے پوچھ دیئے مجلسی میں پڑھی آبی جی میں سیکھ ہی نہ ہے ہے جی ہاں اسے کہا اللہ دے نا دے سیب دے وہ انہاں چو چاہ کر دے وہاں وہاں پڑے اگواناں چو چاہ کر دیتا ہے اوہی ادھا ثبوتا تے ادھا ایگ اللہ ہویا وہ چاہ کر دے ہی ہاتھ تے تے اللہ دے بندہ اللہ دے نا دے منگئے یہ کوئی ڈے مردہ آئی وہاں کہے چال لو چال لو کوئی پیسے بھری کھڑا ہے پیچھے ہی ہو جی ہیں گال دو دے بندے دواتے خون جوش بھریندہ ہے وہ جی رے کوئی پندرہ بھی چائی بتائی نا جی بچ ماردہ ہاتھ پیسان دے تانے نہ دے ہاں ہون ڈاہ روپیاں دے وہاں کہے ڈاہ روپیاں دے کلو نہیں ملدہ ہک کو مل سیاں وہاں کہے چلو ہک کو دے چا وہ جی رے چمکائی کھڑو تا ہی نا انہاں چو ہک چاہ دیتا سی پہلا چاہی کڑائی یہ ہاتھ تے ڈوجہ ڈاہ ہلا چاہی سے یہ ہاتھ تے وہاں کہہ جاتا ہیں وہاں کہنے نا Pamani وہاں کہنے نا ذرا سکتے ہیں وہاں کہنے نا رسم STEM وہاں کہنے نا رسم نہیں نیلی چھاتا لے نا لگا لے ہون ریڈ ہی آلا چپ کر کے پہلا چاہی کھڑا ہی ہاتھ دا ہالا چاہی ہی ہاتھ دا آو نیلی چھاتا لے آپڑے نا لائی دیکھ دا روپی آ لائی دیکھ جاگ دے بیٹے ہو جی مارے پتو بے ایسی تاؤں دے تربوں بات جواب ہی آسی ایسا سارا دن کما کما کے پوری نپوزی اللہ اکبر اجد نال محبت کر جہاں تیرے نال اتنی محبت کی تھی ہے کوچھ بھی نہ انتصاف کچھ بنایا بہت بلند بنایا بہت عزت اتا کی تھی ایس تو کیا کوئی وعد ہی عزت ہوئے بغیر منگے دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تجھا امام فرمینا ہے جنت دی چابی ہے اے حفاظت دا قلعہ ہے دے رہی دے اندر آنجے اللہ دے عذاب تُو بچ گئی ہے بندے سارے خوش دی گئے ہاں تھر گئے کلے جاتے بکیاں تھر گئی ہے امام نے اپنے حوضہ جو چہر ہے انوار ظاہر کی تا ہے اسی ہزار کلم رک گئی ہے امام فرمینن جرہ سنے نے سنگی تا نے جیہ مولا فرمینن پہ شرط ہاں و شروع دے ہاں جنت دی چابی ہوا ہے لیکن از دے نال شرائط ہیں از دے نال شرائط ہیں فرمینن و آنا من شروع دے ہاں ہیت میں دا اٹھوہ نمبر لیکن امامات اندے شرائط ہی جوئے جی میں معرفت توحید دی واجب ہے او میں معرفت نبی دی واجب ہے جی میں معرفت نبی دی واجب ہے او میں معرفت امام دی واجب ہے امام دا مننا اور باتے معرفت رکھنا اور باتے یہ تھا ایک لفظ ہے تے شاکت جی یہاں ترجمہ کرے سا میں معصوم دا فرمینن مام ماتا ولم یارف امام زمانہی لا الہ الا اللہ پڑھ دے محمد و رسول اللہ پڑھ دے بارہ امام دے امام دے کائلے لیکن اپڑے زمانے دے امام دے معرفت نہیں رکھ دا امام دے کلام دے ترجمہ کر رہے ہیں اپڑے زمانے دے امام دے معرفت حسین دے زمانے والے حسین دے معرفت نہیں رکھ دے حسین دے دور دے بچ حسین دے زمانے حسین دے معرفت نہیں رکھنا لے یہ ساری کربلا تو سنی بیٹھ رہے ہیں حسین اپڑے آپ دے سنجان کرویں دا آئی اے امامہ کہیں دے اے دستار کہیں دیئے اے تلوار کہیں دیئے اے اباں کہیں دیئے اے ناکہ کہیں دیئے آدھے ان مصطفیٰ دی فرمیندائی میں بیٹا ہی مصطفیٰ دا جے معرفت ہوں دی تے قدمہ جنہ جھو گئے ہو گئے نہ اسے واضح فرمیند زمانے دے امام دی اگر معرفت کوئے نہیں تے موت آگئیے فرمیند ما تا میتتا جاہلیہ اس دی موت اور جاہلیت دی موت جو فارق کوئے نہیں اتہاں ایک جملہ آکھنا جانا اگر لا الہ الا اللہ پڑھ دے محمد الرسول اللہ پڑھ دے علی ان ولی اللہ پڑھ دے تے نرجس دے چانتے اسکری دے لال دی اگر معرفت نہیں رکھ دا اس کو علی ان ولی اللہ فیدہ نہ دے سی کائی کائی بندے علی ان ولی اللہ تے وعدہ ٹکور بنائی وہ دے نہیں ٹکور نہ بنا علی دگھن کے مہدی تک ارے اپڑے ہر امام دی معرفت رکھ معرفت اللوب بے لباب کیا ہے معصوم فرمائنے معرفت اللوب بے لباب ہے جو حکم امام کو واجب الاطاعت سمجھے ایک پاس امام دے حکم بے پاس بندے دی مرضی ہے اگر آج آپ پڑی مرضی تے کرے نا کال امام دے حکم تے والا فرسہ فرمائنے دی کوئی امام دی معرفت کوئے جے کوئی امام دی معرفت ہے وہ صبح تک ان کے شام تک دے شام تک ان کے صبح تک چوبیس گھنٹہ دا ہر لمحہ امام دی مرضی دے مطابق گزرے دا ہے کیوں فرمائنے اس واسے جو ہر زمانے دے بیج اللہ اپنی روح زمین کو اپنی حجہ دے نال آباد کی تے ریعت تے واجبے اپنے سردار دی اطاعت سردار تے حکم ہو رہے ریعت پرچی بے پاسے پہن دی پہیے اپنے وسے پی جو انصاف کرا ای بندہ اطاعت گزار نہیں آکھیں ویندہ باغی آکھا ویندہ ہے دیرے بغاوت کریں اور ریعت نہیں ہوں دے باروہ فرمائنے تھے جو مہیڈی ریعتیں ازاد حکم دے نال بغاوت نہ کر باروہ فرمائنے تھے جو مہیڈی دعا نہ ہوئے تیکو ازاد دشمن کچھا کچھا کھا ویسے فرمائنے تھے تو بچہ پہیں سادیاں دعائیں دی برکت نال اور اے بھی ہے کچھ ان مسلمان ممالک کچھ ان غیر مسلم ممالک مسلمان ممالک دے بچہ ازادار بھی ہیں ماتمدار بھی ہیں لیسندار بھی ہیں زاکرین بھی ہیں علماء بھی ہیں تدیدار بھی ہیں بانیان بھی ہیں مومنین بھی ہیں انہاں ساراں کو ترریت آگ چھوڑے سے اجیرہ کلہ کی عوض غیر ملک تے ملک ہے کافرانہ جرمنی ہے یا جاپان ہے انگلینڈ ہے یا فرانس ہے اونہ سردار کھاؤنے اوہ کہندی ریعت ہے اوہ کہندی برکت نال اس روح زمین ترانہ پہ معصوم فرمائنے کوئی ہے اگر ریعت ازادی ہے تنگاہ امامہ دویہ ساری ہے میرے بہت ہی پیارے ہیں وقت تھوڑے ہیں دور دور دے مومنین آئے بیٹھیں اور میں اس وقت اندر جناب کو چھوٹی دیونا چاہنا آئے جنہیں جو بھی ساری گفتوں کو میں آج جیتے کو سنا ہونی ہے سید نسرت عباس بخاری بہت ہی علمی شخصیت ہیں انجیں بہت ہی پیارے ہیں اگر کدھی میلوہ جنہا انہوں کو ضرور سوڑنا چاہیے گا بہت ہی بندے کو متوجہ کریں انہیں بہت پیارے ہیں اندازنا بہت ہی جنہیں سمجھے چھے نہیں آنے انگلہ انہوں نے گفتگودہ اسلوب ایسا ہے جو چھوڑا دنے دل نہیں آتا زندہ ہے نا زندہ روحیں ناسادے بیچے تو روح جدہ نکل دا ہے بات کیا کریں گھسل کفن پوا کے تو کبر ہی سمائیں انہا کہیں دا روح سوکھا نکل دا ہے تو کہیں دا روح آکھا نکل دا ہے اور ہر بندہ چاندہ ہے جو میں دا روح سوکھا نکلے یہ انہاں دا اسلوب سنیں دا پیا انہاں فرمائے روح دا تعلق اولیہ نال جسم دا تعلق سفلہ نال روح دا تعلق اس ارشی نور دے نال جسم دا تعلق مٹی دے نال جسم جدو آیا آئی اڑا ہی مہندہ ہے روح نکلن دے پاس جدو آیا آئی اڑا ہی مہندہ ہے یہ جسم کو ڈھیر سہولتا نہیں دیا روح کو دو کانڈ کریں دا رہے انہاں دا جسم روح کو پکڑیں دا ہے نکلن نہیں دا انہاں دی موت آکھیوں دی ہے تے جائیں ٹائمڈی تے روح کو غزائی دے دا رہے روح دیاں جسم کو اکا جی میں نب دیا نبھا تیڑی قیمت کوئی نہیں قیمت روح دی ہے اس بہلے موت دا پتہ ہی نہیں لگتا تے روح پرواز کارویندہ ہے روح دی قضا کیا ہے اللہ دی محبت نبی دی محبت امام دی محبت اے جیرہ لحظہ بیٹھے ہیں اے روح کو قضا دینا بیٹھے ہیں تے روح دی قضا جتنی ودسی بہن دی معظوم فرمائنے تیڑی موت سوکھی تھی نہیں ویسی انہیں دے بہت پیارے سلوک انہیں فرمائیں بچہ ہزار ملک دے پاکستان دا گیا فران سے چار سال لائنس آپڈے کورس کو مکمل کرنے بعد آخر تے ہوندے امتحان امتحان دے چونن پیپر پیپر آنکو کرنا پوندے پاس اگر پانچ منٹی پیپر تو لیٹ تھی ہو جو کیٹ بانت تھی وینن ایک پیپر جو جیرہ فیل تھی ہو جے اندھی ڈگری ختم یہ رہ پاس تھی ہو جے او غیر ملک چون جے دا واپس آنڈا ہے ڈگریہ گین کے اندھی تصرف سے لگ دی ہے اکی باوی گری ڈالی چھوٹی موٹی نوکری نہیں ہوں تھی ہائی سٹنڈرڈ دیو دی سیٹ ہوں دی ہے تے بات وہ اپڑے علاقے دے جو جھوٹے موٹے بے روزگار ہوں نے اپڑے ہکے کلم دی نوک نالونا نہیں ہوں نوکری علواء چھوڑے نہ ہے اور اے اوز دی ڈگری دی زکاة ہوں دی ہے زکاة اگر اوز زکاة کو تسلیم کریں نہ ہے فرانس دویچے آخری پیپر ہے پیپر دیوان جا رہے ہیں کین وینس خراب ہو گئی ہے جیری بست جا رہے ہیں وہ خراب ہو گئی ہے جیری خراب دیوانجے دھار کو تلیلہ ہے کھڑوندہ ہے ہمیں آپ نے آپ کو کہتے ہیں کہ سیٹنج کاؤں پاید ہے ہمیں تلیلہ ہے کھڑو ہوتے ہیں ہر بندہ دریور کو پوچھا سنا بے کیا پڑھ سی اور دریور ہے کہ بھی جیتنے تھے مستری نہ سی یہ نہیں بڑھ دیجی ہر کوئی پریشان ہے لیکن اتنا نائی جیتنے یہ بچہ پریشان ہے چی ایسا کہ بھی ساری ہن تا جو کفران دیا تھی کہ جہاں ایسا آپ آنکے پوچھے دی مستری ہوں کہ اٹھوں ہوا سی جیتو ٹوری آسے ٹائم ہوسا کہ دیٹھ گھنٹہ لگ سی اس لیٹھ گھڑی ہوں کہ پیپا رکھتا راندہ پہ ہی گھنٹہ دیٹھ گھنٹے دمانہ ہے جو میں پہنچا ساڑے نو مجھے گیٹ بند دیوے سی میں کوئی امتحان نہیں کہے نہیں با مہنڈے منا یہ پہ پر چو رہ گیا ہوں تا میں دے امتحان رہ گیا امتحان نہیں پیاراندہ میرے چار سالہ دی محنت لڑ دی پہیے تو ساتھ پریشان تھی ہونا تھی ہو اوکو تا پریشان ہونا چاہی دائی جلی پریشانی اور روجتے بنجے نا یا او جاد آندہ ہے یا او دی حجت جاد آندی ہے مجھے بیٹھے دیوار دے نال گوڑے چکیتنے سکھڑے اوٹھے چا رکھے ساتھ ہاتھا دے چا رکھے ساتھا مدھا رابتہ کی تیس اونڈے نال جی دی برکت نال کائنات چل دی پہیے دیکھو آدھا پیاں ہار کوئی پریشان ہے تم مطمئنے وجہ کیا ہے انہیں تو وارس کوئے نہیں تیدہ وارس ہے یاد کی تکر مقبول نہیں جنہا بھلینے اوٹھے دیسا کرنے اوہے دے اپنے سب کچھ جا دی نہیں میڈی برکت نال راندہ پہ میں بھول گیاں رابتہ کی تیس تے انہیں رابتہ کرنے واسے ٹاچ چالا موبیل نہیں چاہی دا پیکج نہیں چاہی دا جی سیم نہیں چاہی دی جنہا اوہ تشریف گھرنا سی نا اوہے دا دور کیسا ہو سی یہ سینس ختم موبیلان دی ضرورت کوئی نہ ہو سی یہ پیکج دی لوڑ کوئی نہ ہو سی مومن قدم ہیک چاہی سی تے تے ہیک میل تھی ویسی جنہاں نہیں بولے انہاں واسے بھی اپڑ دا جو تیرے دل اج بار میں دی جنہاں محبت ہے وہ موجزان تھی وے جنہاں بار میں آکاں سی مغربالا مومن بیٹھا ہو سی جی تا سیجھ لاندھا ہے مشرقالا بیٹھا ہو سی جی تا سیجھ نکل دا ہے جی سکھ دائیں اون دور واسطے ہیں تب بار میں دے ظہور دی دعا پڑھ ہی کہا رہا ہو او مشرقالا مشرق تے بھائے کے مغربالالالالبولیسی الویسی بھی سعیت والدی بھی سرسی وہ بڑا عظیم دور ہو سیجھ محصوم فرمینین جدہ سادہ بار میں آسی ہیک مومن دی طاقت چال ہی بندے دے برابار ہوئے سیجھ ہون دے بندے پھن دے بھدن نا مگ دے بھدن مستحق آٹا کوئی نہیں سوڑ کوئی نہیں ردائی کوئی نہیں مکان کوئی نہیں کرایہ کوئی نہیں علاج دے پیسے کوئی نہیں ہون دے مگ دے بھدن نا جی جب بار میں آمان ہے ہر کئے بار میں کوئی سلامی دے بھنی ہے آشمان اپنی دے سی زمین اپنی دے سی میڈا چیم آقا فرمین ہے ساڑے بار میں کوئی نا زمین سلامی دے بھنی ہے آپنے اندر جتنے دفینے تے خزانے چھپائی پئیے اے سارے اچھل چھوڑے سی بندے چائی و دے ہوزے نا کوئی مستحق نا لبسی اللہ تو کوئی سلامت رکھے چھوڑے ماندے صدقہ ہن رابطہ کی تس تے آجائے آقا منینا نم من نا لی گال لی کوئی توجہ کہیں دے نال علوائندہ پہ آپڑے وارش نال کہیں دے نال علوائندہ پہ کس دے زریعہ علوائندہ پہ موبیل نال نہیں یہ زبان نال نہیں وجدان نال علوائندہ اے زبان کود مرے دی وجدان کھڑے کود نہیں مرے دا وجدان جدے گھاروائیل بنجے نا یہ وجدان آدھا ہوں دا کود مارا ہے سچ بولنا چاہیتا ابھی وجدان بولن لگے رئیت تہیدیاں نم من نا لی گال کوئی نہیں منینا باغی بنا رائے گیاں کدائیں دو پڑ دام کدائیں ترائے پڑ دام کدائیں پنجے نام پڑ دا بوجھے بیٹھن سارے کدائیں پڑ دا ہم تے کدائیں ساریاں نام پڑ دا آج ترے نال وعدہ ہے ترے نال اٹائچ رحمان واسطے یہ تب ہوں ضروری ہن یہ تب بہت ضروری ہن ہی واسطے جو تیرے ڈاڑے دا اعلان ہے اے نماز کفرت اسلام دی پہچانے کفرت اسلام دی پہچانے دیرا نماز دا کج نہیں لگ دا او چونہ دا کج نہیں لگ دا میں تا نمازیوں چپڑ رہے یا اے تا جملہ ہو کھون دا جی تا سارے بے نماز ہو میں نمازیوں دے جملہ پڑھنا ہو کھا نہیں ہاں ہون آج تیرے نال وعدہ ہے وجدان بلے نا پہ آج تیرے نال وعدہ ہے پڑساوی پنجے اے سوکھ آئی وعدہ کیا دے نال کرے نا پہ بارویں نال پڑساوی پنجے اے وعدہ سوکھ آئی اگلا اوک ہے آج پڑساوی پنجے میں انتظار کر رہنا بیٹھا ہوں آج پڑساوی پنجے تیرے نال وعدہ ہو جا پڑساوی پنجے پڑساوی پنجے پڑساوی اوال وعدہ ہے اے اوکھ آئی دین ڈھلے دے فوران سجھ لائے دے مغرب دے فوران دھمیں پھوٹے دے سویرے دی یہ اوکھ آئی اوکھاوی پھوٹے دے آسکری دے چان نال اے دے پڑساوی پنجے پڑساوی اوال وعدہ ہے متھا چائیس ڈٹھیس دریور نال ایک بندہ گفتگوی شروع کی تھی گھڑا ہے جو تُو اسٹارٹ تک آر اوز رکھے میں اسٹارٹ کرے نا نہیں تھی دی اوز رکھے میں ہلایا چلا ہے تھی دی یہ اوز رکھے میرے کلتا نہیں تھی دی وہ دونتا رکھا میں ہی دعا مگے شلائے اندھا آکھا چمانے دے کر رہے میں تھی پہنچی ہوئے اوز دونوں بندے بس سے سوارت ہیں اچانک بس اسٹارٹ تھے یہ ہر کوئی خوش تھی ہے لیکن اتنا کوئی نہیں تھی ہے جتنا میں خوش تھی ہے اس وقت سے جو میری تو مشکلی حل تھی گئی ہے اور سب تو پہلے پاس سے سواری میں تھی ہے جو خوشی میری زیادہ آئی میں بازدیاں پاوڑیاں تھی چڑھتا پیاں جس بندے سٹارٹ کروائی ہے نا ڈریور کھنٹ وہ اتر دا پیا ہے میں چڑھتا پیاں او لاندھا پہ سیڑھیاں میں چڑھتا ہوئے نا او سیڑھیاں لاندھا آتا ہے جس وقت سنٹر علی سیڑھی تھی آئے میرے بلکل برابر میں اتے جاں وڑا آئی اس تلے لان وڑا آئی جو میرے برابر ہوئے نا اس اپنا موں میرے کانتے جا رکھے تیادہ جو روادہ کی تھی وہ ترونے نہیں ہیلری جاگتے بیٹے ہو تیرہ مذہب مزاق نہیں تیرہ مذہب حقیقت ہے تیرہ اصول مزاق نہیں تیرہ اصول پنجے حقیقت ہیں تیرہ فروے دین مزاق نہیں تیرہ فروے دین حقیقت تیرہ ازاداری تیماتمداری مزاق نہیں تیرہ ازاداری حقیقت ہے تیرہ زباری مزاق نہیں تیرہ زباری حقیقت ہے ایت اللہ آمینی فرمائنن مران دے بعد اپڑے بیٹے کو لسائنن جو کیا تھی پی اے کربالہ نہیں مانچ سکتا لگا حسین دے مجلس ج حسین دے ذکر دا یوں ہو ریٹے جیرہ حسین دے زباری دا رہے فوراں میں بولا او جیرہ بجدان بولین دا آئی نا تیرہ وعدے کیتے ہیں فوراں وہ بولن لگے اس لگے ایک کون آئی جیرہ تیرہ دل دیاں گلان دا آلے میں دل دیاں گلان دا جان دا یا خدا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ دی مسرد دا وارس جیرہین دیجے تے پہنچا میں اکیوات خدا نہیں مصطفیٰ نہیں یقین انہوں دا وارس ہے تے وارس ہے باروان جتنے تائیں میں متوجہ تھی نام تے موڑ کے پچھانے تھام تے میری انعکی جو اوچھل تھی گئے میں ہاتھ میں لڑا گیا کاش میں کو پتہ لگویں دا میں اسکری دے چاند دے ہتھان دا بوسا کے نوانجا اور اس دے ہیک وجہ ہے بس آخری لحظ اس دے ہیک وجہ ہے گیڑے خوش نصیب کوئیں باروان زیارت کرواوے معصوم فرمینے نے انہوں دے غفلت تاری تھی اس دے غفلت تاری تھی نہیں تے جا جاؤں دے اوسان بحال تھی میں اس میں لے باروان غیب تھی کدم سنبھال کے چائے کار کہیں کدم تھی باروان تے کوئی مل سکتا ہے لیکن ملن واسطے دل کو خالص ہمنا چاہی دا ہے ریت اللہ با دا سچا کرنا چاہی دا ہے تیجے سچی ریت بنن دا تہائیہ چاہی دا ہے او فرمائے دا ہے تو دور ہے میں دور کوئے نا تیریاں میں سنن دا میریاں سننی ہے نی تا انہیں کرنا کو پاک کر میں نے ویکھڑا ہی اپنی آنکھاں کو پاکیزہ بنا ہاں اپنیاں دعائیں میرے کلو قبول کرنا من یعنی آخری لفظ فرمائے نے اپنے لکمے کو حلال بنا جدہ تیرہ لکمہ مشکوک تھی بنجھے تو اساد کل دور تھی بہنے تیرہ وارث ہے اور جتنے آمال ان اس دی خدمت جوینن اور علماء حق کا مستناد علماء دیے روایتیں بارویں صرف ترائے کام کریں دے پہلے اللہ دی عبادت دوسرا اپنی ریجت حق کی دعا اور تیسرہ ہے مظلوم دادے دی ازاد آرہی دھیر اس دومن جینا دی ہائے نکل گئے یہ معمولی کام نہیں آج یہ ریپوری تھی آیا بیٹھے اس دی قیمت بڑھا میں جہاں وہ جل دی ہے یہ تو بھاول دی ہے ہائے اسے دی نکل دیے جائیں دے ہاں تے ٹھوکر لگے زاکر دا کمال نہیں ہوں دا پڑھن والے دا کمال نہیں ہوں دا یہ مومن ازادار دے دیل دی برکت ہوں دی ہے اس دے دیل دا دارت ہوں دا ہے جی را پرسے دی شکا لیچوں دی آنکھاں جو بہران دا ہے ورنہ یہ حسین دا صدقہ یہ جہاں آجزی دیے جی تا میں بیٹھا میں کوئی ممبر حسین دی قسمیں جی میں حرام دے وچوانج تے بغیر ازن دخول دے حرام دے وچوانجنا حرام دی بے حرمتی ہے ایمی ممبر حسین دے آونا بغیر پاکان دی اجازت دے بغیر ازن دخول دے یہ ممبر حسین دی بے حرمتی ہے جیڑے شام وینے نا تھک کے آیا دے تھکاوات ہوں دی ہے سفارے ڈھیر سارا کئی کئی بات بغیر سوچے سمجھے انہ دے موہ چو گلہ نکلن لگوے نیا سلا رہا کو آدھن جار ہوٹل لکھاؤ نہاں واندھو 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 واش روم لکھاؤ تھکے ہویا ہیں سفر ڈھیر کی تیسے لیکن کنا آزادہ رہاں دی آنکھاں چوہنچو لڑکو نہیں ہے اوہ آدھن جار ساری زباری دیج اپنے تھکن دا نا چایا کرو دے نئی بی بی دے در تے آو اپنے تھکن دیال نکی دی کرو تاں اتنا نہیں تھکا اتنا پاندھ تے دکھا نہیں کیتا جہاں دے موہے دے آیا کھڑے وہ بے پلانے اٹھ دی گاند دے آئی آئی تو کربلا تو شام صدھا ہیں زمینی رستہ ہوئے دے بھاں میں ہوائی اس کو کربلا تو ٹورینے بیراد قاتل دے شایر دے آنا تاہی چولوں سو اکتالی میل دا پاندھ نا چامنا زاؤکا ہے سدھا ننے نتا کیوں فلے والا کے مرائنے این واسطے جو آدھے ہیں جیرہ پور بچ گیا ہے اے سفر جو مک بنیے اللہ دا وعدہ آئی حسین تاہی میرے دین بچائے میں اللہ تینوں بچویسا بچویسا اس بہین دے ذریعے جہیں دا لاجہ بابے دا لے جاؤ سی تاہی سر برائی کی دیا اپنی فوج دی وہ ملاہ بڑھ سی اپنے پور دی انہ والے والا کے مرائن جو پور مک بے زی لیکن بھرا دے یتیم دا پور گھن کے باب ساد دے دروازے تے وان پہنچیے ان شاہر دے بارو وان پہنچیے جے کو ساڑھے چار سالان دے بچ علی فتح نہ ہی کر سگا اس کو علی دی دی نو گھنٹا فتح کی گئے بردی قسم شام دا لفظ وڈا ہو کہے راوی دنائے نومان ابن منظر بیٹھا ہے چوتھے امام دے اگے تے آدھا مولا جنہیں کو تو اکو پرچا مانا ہوئے تے تھوارے کو پوچھے جو ڈھیر مسائب کی تھا ہے تا تو ساہی دفعہ نہیں ترائے دفعہ شام دنا چاہتے ہو ترائے دفعہ شام دنا شام دا لفظ کوئی سوکھا نہیں شام دی زوارے بھی سوکھی نہیں یہ جتنے زوار بھی نہیں جی رہے کربلا چو والا نہیں وہ بات دے بھی جہاں چو مکی مرے نہیں جو کاش شام گئے ہوا دی جی رہے شام بان کھلو نہیں انہیں دے سینج کوئی پتھر تا نہیں ہوں دا لوہی تا نہیں ہوں دا پیچھے دروازے تے کھڑ کے تے موچے کرنن کر بلا دو ہے کہ یہ زہرہ دا بچڑا حسین بی یا امو البنین دا چان نباس تیری حسین دے بغیر ہی نہیں پڑی اباس دے بغیر ہی نہیں پڑی انہیں دوہاں بھی راما دے حرام دے درمیان فاصلہ بھی یہ اترائے سو قدم دا یہ تھا کوئی قبر کوئی نہیں اتھا ہوں شام بھی جو کھڑ کے زوار آتا ہے جو کیا تھی پہ ہوئی آئی بھی انہیں دی کبر ہی درمیان جو بڑھ گئی ہوئی آ غیبی جو حاطف دی آواز آنی ہے یہ بھی نے اتھائیں سمدھی حسین کون پچا ہوئی آ ممبر حسین تھی ہاں سارے نیندے تک کے ہوئی آ لیکن جو حسین دے مسائبہ بھنجن اول تھکان بھولویں دیئے آ رج کے پر چاہنے آئیں نومان ابن منظر آ دے مولا تُسے کربلا دا نا نا چاہنے دے تُسے شام دا نا چاہنے دے تیترائے دفعہ چاہنے دے بھی مولا فرمین شام ہو نگریے جتا میں موت کی دعا مگیے شام ہو جاہے دیتا میں موت دی دعا مگیے کیوں فرمین ان کربلا تُگھن کے شام تک ساکو پاندھ کرائیں بے پلانے اٹھا دی کڑتے میڈا پور مک دا گیا ہے لیکن میڈے صبر ود دے گیا ہے جلے شام دے باروں پہنچے آئیں میڈا دھیر سارا پور مک گیا ہے میں ہر منزل تے آدھام اٹھ نہ بھجاؤ اٹھ نہ بھجاؤ میڈا پور مکدہ ویند ہے وہ تازی آنے بھی مرینے ہیں نیزہ دی آنیا بھی مرینے ہیں تے آدھے آنے ساکو جل دی ہے جو انعام گھننے سے جلے بابو ساتھ تے ہاں پہنچے آئے نا اتا ترائے دین تے ترائے راتی میں ماں ہاں بھیڑی تے پھپیان دے رلے چپ کر کے کھلو دا رہی ہیں تے وال وال پوش دام یہ تھوڑا جل دی آئی تا کھلو دے کیوں آئے یہ اتنا کھلوڑا آئی تا اٹھ بھجائے دے کیوں آئے میں کو دیکھ گیا دیا انحال بازار نہیں سجی ممبر دی کزمیں نالو میں تے دے مستورا نالو میں تے دھیاں تے بھیڑی آن کئی بندے خیر ضروری گلنا کروئے نن جلے میں شام گیاں میں دھیاں کو آکھا چادران لہا چھوڑو برکے لہا چھوڑو نا یہ غلط گلے ہاں اے یہ چادر تا بچا گئی ہے یہ برکہ تا بچا گئی ہے اس دے آج بھی بہنانن اس دے حرم دے بارو چادران تنگیاں کھڑی ہیں جے دے حرم جو ایسے کدھائیں چادر رمل سی لیکن جے دے ملکہ شام دے حرم دے درتے ویسے اس دے چادران تنگیاں کھڑی ہیں پوچھا ڈالے پوچھ دے رو رو کے خدام دے سینن جو جہاں دے حکم آئی نا ازا ہون دی نوکری پہ کرینے آئیں وہ وال والا دیئے میڈی تا شمر خاسگی دی آئی تو تا چادر پا کے آ کربلا تو شام تا ہی میں بکھی تھے یہاں کھانا نہیں منگا تسی تھے یہاں پانی نہیں منگا جے دے ہی مسافر کو عبادی نظر آوے خوش تھی دے میڈا او لٹو یا پور آئی جے دے کوئی شار دیاں دیواراں یا درخت نظر آوے نا میڈیاں بھر جائیاں دے وین شروع تھی وینے ان مو مدینے دے بڑوین آئی تے ہکو وین کرینیاں نانا عبادی بھی آگئی ہے تے ساڑی چادر بھی کوئی نہیں بھیر اس دومن جنہاں دی ہائے نکل گئی ہے ممبر دی قسمیں ہاں چادر پاپنی ہے چاہی دیاں البتہ ہیک لفظ میں پڑھتا ہونا جو میڈین آل ترائے تفایت تفاق تھی ہے جو ساڑے کافلہ جی رہی ہم مستوران جی لے شام پانچ پہنچے ہیں وہ بول پئین انہاں کے جو بی بی دے حرم دے زیارت کر گئی دی سے انہاں شام دیاں کرنیاں زیارتا ساری زواری سلارتے مردوں دے مرزی نال کرنے رہی آئیں انہاں شام آگے اتنا زواری ساری مرزی نال کرو پوچھ دیاں ہاں کیڑے پاسے بنیوں وہ آدین پہلے اتھائی مجھونا جی تک تر دی گئی آئی علی دی دی واقعہ انتے دے دل اچ درد دے ہاں جی رہائے نکلی ہے ہمیں نہیں نکلی سارے دین دا تھکوں ہیں آئیں لیکن تیرا درد دین اٹھ موجود آئی میں کو اندازہ لگتا پہ روحانیت ہے تیجے ہے دائیو بخشے تذری آئے کیوں ہوں آدین جی تک تک تر دی گئی آئی نا ایسا ہم تھا ہی ترنیا جان دی ہے وَتْسَلَارِ ایک لَفْزَادَ آئی وَدَئِ اُوْهِ تَنْغْ جَاہَا تَنْغْ بَازَار اُوْهُ مَحُولِ اُوْمَئِ اِشَارَ دِنِن اُوْمَئِ بُرْكِ قُدِقِ دِن اُوْمَئِ ہُوْتِنگ کرِنِ ہا وَتْئِمِئِ اِيُوْ جَجَا تُوْ تُوْسَوْا پَرْدَدَار تُوْاقُوَ اسَائِنْتِ گُزَارَنَا اَمَن دِنَال کافلے دے جیرے ادھے مار دے نگے ٹورو ادھے پچھے ٹورو مِمْبَر دی قصہ میں اُتھائی مَاِ مُمَنَا گُرُوندَا رِٹھا ہے وَوَئِ حَالِ ٹُورِتَقَائَا ہے رونڈ کیوں ملا گیا ہو وَوَا دِن اَسَدَ دھیر سارے ہیں اَسَدَ آگے پچھے آپ نے پرداداراں گُرلا مرحبا مرحبا دور دور تُوْا مَنَا لَازَادَار سجاد جو کل ہائی مِمْبَر دی قصہ میں سجاد ہی تھا ہی روپی ہے حالت کیڑی آئی حسن علی تبری تاریخ مُستند جے کشیہ سننی علماء نے تسلیم گیتا ہے انہاں فرمائے اہلی دیا 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 شام آنیا تک این حرامی پانی لکھ بد محاس منگوایا ہے تیڑھا بڑا شارے دی جی خان جامپور تراجنپور اندھی آبادی اوسی دولک مِمْ پیادا دولک خالی آبادی دے وچ آبنجے پانی لکھ بندہ مِمْ کُڈہ سا کیا گلیاں خالی بہیاں ہوسن کیا روڈ خالی بہیاں ہوسن شام دے وی جی لپانی لکھ بند محاس آئے گلیاں دے وچھ حجوم آئی روڈہ تے حجوم آئی مکانہ دیا چھتاں تے حجوم آئی یا تو تھکا نہیں تیرے رومانڈ سیندہ پہ تُو پیاسا بیٹھا ہے جے حق دار بڑھنا مِنے حق کی دعا کر چھوڑیں اے شام دا وے لہتے میں شام گھڑا پڑھتاں شام دیاں سوڑیاں گلیاں پیا پڑھتاں جا جاں پانی لکھ بدماج جا جائے انہوں علی دی دھی بھی آگئی ہے انہاں کہے انہوں ٹر دیاوے علی دی دھی مِن بار دی کسہ میں علی دی دھی تُو ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو مَن پیا دا جے را ہاتھ جنے دا پی آئے مَن رازیاں دعا کرے سا ایو ہاتھ ماں تم گھرے دا دی آڑے کیاں مد دیشے ہاتھ گواہی دے مانیے آجین تُر دی آوے علی دی دھی علی دی دھی تُر نہ ہائی قدم جو چیندی ہائی اگو رہنائی لپ دا مرحبا بسم اللہ دیرے شام دے دوار بیٹھن مَن ہی گھ دفع نہیں ترائے دفع گیاں مَن یوبالہ بھی تُر رہاں مَن سکون نالی تُر رہاں دی ری جاتوں آئی لی دی دھی تُر ریے جے کو بابو ساتھ دا نام شہور آئی اون جاتوں گھر کے جی دا مسجد بنی امیہ جے کو اون ادھر بارے یزیدہ دھیرنا این جہاں دے وینہ تاہی مَن کو لگن ساڑھے چار منٹ یا حید سیندی بھئیے تمہا لی دی اس دان لی دھی تازہ دار آیا بیٹھے جی دا میں کچھ ساڑھے چار منٹ لگے اون میں دیکھو لوں پوچھا لی دی دھی کو کتنا لگے پانے لاکھ بدماشا اگون رہنائی لبدا دی امہ رہتے تُرنا چھرو کی تے جے لے کھلی دی گیر آئیے مسجد پڑی امیہ دا اگدہ وسینے تے ہاتھ مار اللہ تے کوش آمد کیسی وان کھڑو دی اے بھی راتی سانگ دو ڈٹے حسین دی آکھا باندل آدھیے ناوے بیر تُو کس داری اے میں قرآن دکھے دی رہیاں میں ترہی دے دی رہیاں میں تروازے دے دی دی رہیاں میں دے کسن دی جہاں گئیے ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو میں ناوکاراں میں ناوکاراں بسم اللہ تو میں دے کسن دی جہاں گئیے آدھکی میں ایک رکھاں تیڑے کھلے ہوئے والے شرابی شراب پہ پینے تماشائی بھگر پہ گرے نیل ناکلی نکال پہ گرے نیل تُو علی دی اس دالی دیئے آدھیے یہ تُو آنکھ نہیں کھلے نا وَطْمِنَتْ لَا قُرْآنَ کُپَرْ آدھے میں قرآن پڑھنا علی دی دی یاد یہ میں قدم چین دیا دیکھیں میں دو ہر لفتہ دی میں دارا حسین لا قرآن شروع تھی آئے اِنَّا صحابَ الْقَافِ وَالْرَّقِيمِ قَانُمِنْ آیَاتِ نَاجَبَا زید ابنِ ارکم صحابی بیٹھائی آہ حسین دی آواز سنے کپے ہوئے گا لی جو آواز آئیے اَسْحَابِ کَاف دا کس آجیب نہیں میں دا کس آجیب ہے اوہ متوجہ دیا کی میں آدھے کلمائی میں دے نانے دا پڑھ دے چادرائی میں دیا بھیڑی دیا لٹھے نے کلمائی میں دے نانے دا پڑھ دے بازارہ جی میں دے پڑھ دے دار ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو میں ناو کرا میں ناو کرا میں میں ناو کرا اللہ توانے بچہ دی حیاتی کرے توانے بھیڑے بسن شام دا ٹائمے میں جھولی جا کے دعا پیا کرے نا قبولیہ طویلہ ہے اوہ کلمائی میں دے نانے دا پڑھ دے تے چادرائی میں دیا بھیڑی دیا لٹھی ہے اے انہا صحابہ کافی ورکیم ہنچہ انہا قرآن شروع دی ہے علی دی دی قدم چاہیا ہے انہیں دیکھے میں دو پہلا قدم چوائے سجادیاں اکھاند رومان دی کیفیت بدلی ہے جلے کیفیت بدلی ہے چہدہویا قدم رک گئی ہے علی دی دی آدھیا سجاد بچڑا میکوڑا چھا مرد ہیوے رونے مرد ہیوے رونے جیوے تو کھڑا رونے آدھا روو نئی تا کیا کرا مستورا ہیوے ٹور دی جیوے تو بھئی ٹور دی اوہ توں پتھران دی بارے چھے سجاد دا پور جھنان لگ گئی ہے شام دا پدار ہے بیرا دے قاتل دا شار ہے سجاد دی کمر جھکی ہوئی ہے اکھان چھو راتے جاری ہے دعا مگ میں میں بر چھوڑے دا پیاں میں دعا مگ شلا اوہ بندہ زمین تے نہ جھڑے جیدے ہاتھ بدے آئے ہوئے کیوں جیدے ہاتھ بدے آئے ہوئے اوہ اٹھے نہیں سکتا دی میں پردہ دار جھڑ دے گئے کوئی اٹھے نہیں سکتا یا وجہے کہندہ سر زخمی ہے کہندہ پوشت زخمی ہے سجاد دایا اللہ کاش میں کمان نہ جایا ہوئے میں شام دے بزار نایا انہا لیلہ و انہا الہ راج مور خدا بندہ حسین دی بھیڑ دے دکھے سفران دا واسطہ جتنے ازادار ای پھوڑی تے آئے اوہ تے علی دی دے کو راضی فرما علی دی ادھیت نوہاں کو راضی فرما میڈا اللہ جتنے جھولیا چاہیے سجاد دا میڈا اللہ کاش میں کمان نہ جایا ہوئے منزلین کو لیوات گئی ہے دیلے دربار ایچ گئی ہے منزل وڈا غلط ہا میں اداب دے لفظا نال کاج کے پڑسا اے آرامی تخت تے آہ جے کو دوروں دا بیٹھے ہیں اوہ تلوی پوڑی تے ہاں اے جیڑی بازی جیتے ہیں دا ہا اے کائشہ پی دا ہاں کائشہ پی دا ہاں جیڑی بچ ویندی آئی کہیں جا تمی دے دا ہاں سینے تے ہاتھ مار آدائیا شراب ہاں جے کو تہنا نانا حرام آتا میں کو حلال بڑھائی نپڑا آجے توں منتا نکر رہیا تائیں سرار چاکیتا ہے ہنبات اداب دے لفظا نال کاج کے پڑسا سیلویو کام نائی کریں نا اے حرامی دے ہاں تھی جکائشہ آئی اوہ شہ دے نال کپے سار دور مال ہٹے دا ہاں کائیں جا دے لائے دا ہاں یوں مندر ڈٹھے نبی دے صحابی جہ دے نا ہے ابو بردہ اسلمی اندھی نگاہ پہ یاد ہے پہ غیر آتا یہ جیری چاہے لیندہ بیٹھے ہٹا میں دیتا ہاں یا ہائی جہاں محمد بوسے دے دا ہاں میں نہ دیکھ سکتا اے حرامی آدھے یہ نہیں دیکھ سکتا میرے دربار جو نکلوان آدھے بہر بھی نہ آگیندہ تمہیں ہٹا آدھے ارمانان دے ارمان نبی دا صحابی نوحو میں میں دیکھو قتل کرا جھوڑا جی میں کھڑا ہوتا آئی آدھے بے غیر آتا بے شک قتل کرا تم پڑا حرامی ہے میں آسہا بھی میڈا کرینے ہیا یہ دیکھائی شاہے بیٹھے دا بیٹھے میں کھڑا تھا اے کونے دیکھے میں دو آدھے جیریا موالا نالو کا ہی کھڑی آئے میں کھولا سا اے محمدیا کیا لگ دیا ہے تہیریا کنیزہ محلج بیٹی ہے نبی دیا دیا دربارے ماتم حسین ماتم حسین